ڈکٹر جے پال جھابریا ممبر نیشنل کمیشن فور منورٹس نے مطالبہ کیا ہے کہ توہین رسالت اور جبری مذہب تبدیلی کے جو بھی کیس ہوتے ہیں وہ جس بھی صوبے میں واقعہ ہوتا ہے اس کو فوری طور پر ہائر کورٹ میں چلایا جائے نہ کہ لائر کورٹ میں کیونکہ کوئی بھی اس طرح کے کیس جو لائر کورٹ میں چلایا جاتے ہیں ان پر بہت زیادہ جج صاحبان پر پریشر ہوتا ہے جس کے مثال ابھی اشفاق مسیح کی ہے جس کو دو ہزار سترہ میں توہین رسالت کا الزام لگایا گیا تھا اور ابھی دو ہزار بائیس میں اس کو سزا سنا دی گئی اس طرح اشفاق مسیح کو پانچ سال جیل میں رہنا پڑا ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں چھوٹے شہروں میں یہ کیس جلتے ہیں اس میں ججز کو بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے جس پر الزام ہوتا ہے اس سے صحیح طریقے سے انصاف نہیں مل پاتا ہم حکومتے وقت سے مطالبہ کرتے ہیں یہ تمام کیسز جو اقلیتوں کے بہت اہم ہیں جن میں توہین رسالت اور جبری مذہب تبدیلی کا ان کو ہائی کورٹ میں چلایا جائے دوسرا اگر اس کے لئے خصوصی ججز مقرر کیے جائیں جو ہیومن رائٹ سے تعلق رکھتے ہوں اس طرح ان کو صحیح انصاف مل پائے گا کیونکہ کئی جگہوں پر اس طرح کے ارزام لگا دیے جاتے ہیں ابھی دکھ پروفیسر ناتن بھی جیل میں پڑا ہوا ہے جس کی کوئی شنوائی نہیں ہو رہی